اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے خیدیت سے ہوں گے انشاءاللہ کافی دنوں کے بات آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو بھئی آج میں بنا رہی ہوں مسالے والی ماش کی دال اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے سٹوف کو آن کر کے رکھ دینا ہے اپنا پین جو بھی آپ نے لینا ہے جس کے اندر آپ نے بنانی ہے دال وہ اپنے اوپر رکھ دینا ہے سٹوف پہ سٹوف ہائی رکھیں اور پھر اس میں سب سے پہلے تیل شامل کر لیں سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں اور نارمل وائٹ آئل بھی لے سکتے ہیں کوکنگ آئل جو ہوتا ہے تو میں نے تو آج کوکنگ آئل یوز کیا ہے ورنہ میں زیادہ تک مسٹر آئل میں ہی کوکنگ کرتی ہوں کیونکہ وہ کالسٹرول فری ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مسٹر آئل کا ہی یوز کروں اپنے کوکنگ میں دن میں نے ایک درمیانے سائز کی بیاس کو چاپ کر کے فرائے کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں آدھا چمچ یومن سیٹ یعنی کے زیرے کے شامل کر لیا ہے اور میں اس کو اچھے سے فرائے کروں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہائے پہ نہیں رکھنا آپ کی انیان نہ بہت جلدی ڈار گو جائے گی اور پھر یہ کڑوا فلیور دے گی آپ کی گریوی میں پیاس کو آپ نے بیک شور کر لینا ہے اچھا سا آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اترک اور لیسن کا پیسٹ ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ اسی کے ساتھ میں نے اس میں لے لیا ہے دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر اور اس کو چاپ کر لیا ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اپنے سپائسس لوں گی جو میں نے اپنے دال میں شامل کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے نمک نمک میں نے لیا ہے حضبی ضرورت آپ جتنا لیتے ہیں آپ لیں کیونکہ آپ نے دال کو پہلے سے بوائل کیا ہوا ہے اور بوائلنگ میں آپ نے دال میں نمک لیا ہے تو اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نمک زیادہ نہ ہو جائے پھر میں نے اس میں لے لیا ہے چلی فلیکس یعنی کے کوٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ پھر میں نے جائفل جواتری پنچ وہ شامل کر دی ہے اس کے اندر پھر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سا فلیور دوں گی اس کے لیے میں اس میں چکن پاورڈر ڈالوں گی ایک چمچ دال وغیرہ میں تھوڑے سی فلیورس لانے پڑتے ہیں کیونکہ پھر بچوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی بہت اچھی چیز ہیں اس میں بھی آپ کو پروٹینز اور کافی ستارے بینیفٹس ملتے ہیں لیکن نہ بچوں کو نہ سمجھاتی نہیں ہے تو جب تک فلیورس نہ ہونا تو مشکل ہو جاتا ہے کھلانا تو بس اسی لیے نا فلیورس شامل کرنا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال لیا ہے پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ اچھے سے آپ نے اپنے گریوی کو مکس کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں مطلب مسالے ملاتے ملاتے ہی یہ بھنائی پہ آ گیا ہے پھر میں نے اس میں آدھی پیالی پانی ڈال کر اور میں اس کو لٹ لگا کے کم از کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اسی میں یہ میرے ٹومیٹوز جو ہیں یہ اچھے سے گل گئے ہیں ٹینڈر ہو گئے ہیں اچھے سے آپ دے سکتے ہیں کہ گریوی کافی حد تک ریڈی ہے اس کا مطار اوپر آ گیا ہے اور جال بن رہا ہے پھر میں اس میں کشمیری لال مٹ شامل کر رہی ہوں یہ ہوتی ہے کلر کے لیے اس کی کوئی اپنی کوئی تیزی نہیں ہے اس کا بس کلر آتا ہے بہت اچھا ریٹ ریٹ سا کھانے میں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالے ہیں کڑی پتے آٹ سے دس اور ٹومیٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے میش ہو گئے ہیں اس میں کوئی بھی لنپ نہیں ہے تو بس یہ ہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں جتنے بھی ٹومیٹوز ہیں وہ اچھے سے بلکل ہی گریوی بن جا ہے اب یہ میں نے جو دال بوائل کر کے رکھی بھی تھی یہ پوری 99% کوکت تھی بس میں اس کو 5 منٹس کے لیے دم دوں گی آپ نے اتنا ہی بوائل کر لینا ہے کہ یہ 99% تک گل چکے گئے اب میں سپیچولا کی مدد سے اپنے پین کو کلین کرتے ہوئے اور اچھے سے مکس کر دوں گی دال کو اور یہ ٹوٹل پانچ منٹ میں دم میں بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ بہت اچھی دال ہے بہت اچھے فلیورز کے ساتھ یہ تیار ہوتی ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کریں اس سٹیج پہ میں نے نمک چیک کر لیا ہے تو نمک مجھے بلکل صحیح لگا تو پھر میں نے ساتھ ہی اس کو چولا بن کر دیا ہے اور اب میں اس میں گارنشنگ کے لیے اوپر سے ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچیں ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے اور پھر میں تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے اس سے خوشبو آئے گی بہت اچھی اور یہ دیکھیں مزیدار شاندار دال ماش بلکل ریڈی